پچھلے دنوں مسلم لیگ یوت ونگ کی طرف سے زلعین افسران کے خلاف بچھ ان کی مطلب ہے تفوزات تھے تو انہوں نے مطلب ہے جلاو گھراو سے اپنے مطالبے پیش کیے تو پنجاب میں مسلم لیگ ڈھونگ کی حکومت ہوتے ہوئے کیا ان کا مطالبہ پنجاب حکومت پہنچانے کا یہ طریقہ ٹھیک ہے یا کوئی اور طریقہ ان کے پاس نہیں تھا کہ ان کے مطالبات مسلم یوت ونگ کے پنجاب حکومت تک پہنچتے ہیں یہ کوئی سرکاری ملازم نہیں تھے مسلم لیگ یوت ونگ ایک رفائی اور سیاسی فرمتدار لوگ رہی غیلہ ملازم محافظہ وہ کام کرتے ہیں اور انہوں نے آپ لوگوں کی شکایات کیونے ان کو حیوان بالا تک پہنچایا کبھی دلی ایڈمیسٹیشن کو انہوں نے کوئی شکایت نہیں کی دوسری بات یہ ہے کہ مسلم ہماری یوت ونگ جو ہے اس نے کبھی اپنی ذاتی کام چاہیے کسی اپنی کام جو بھی وہ کام کرنے ہیں بلا محافظہ کرنے ہیں اور لوگوں کی خدمت کی کیونکہ میں بھی بلا محافظہ چالیس سال سے لوگوں خدمت کر رہا ہوں اور جو میرے لوگ ہیں وہ بلا محافظہ کر رہا ہوں اگر انہوں نے یہ ایسی بات کرنی تھی بلیک لسٹ قومنٹ ملازموں کو کیا جاتا ہے کبھی شکر پرائیویٹ آدمی کو بلیک لسٹ نہیں کیا تھا پہلے میں یہ بات انہوں نے کیا ہو انہوں نے ذاتی ملازمت ہے قومنٹ ملازمت ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر انہوں نے کرنا تھا تو موقع دینا چاہیے تھا ہم انہوں کو ثابت کرتے کہ تین ذلہ افسران ان کو ان اس یوت ونگ کی شکایت پہ تین ذلہ افسران سسپینڈ اور تبدیل ہو چکے ہیں پہلا تیڈیو ہلتھ دوسرا جس سے قرقات آفیس ہے اور تیسرا یہ جو ہے آپ کا دی افسی جب تین ذلہ افسر ان کی شکایت تھی تو پھر باقی اگر کوئی اور شکایت تھی تو یوت ونگ کو یا مجھے بات کرتے کہ ہمیں یہ کمپلینٹ ہے یوت ونگ کو جو ذلہ افسران سے شکایت ہے وہ پنجاب حکومت تک پہنچانے کا جو طریقہ انہوں نے افتیار کیا کیا مطلب ہے آپ سے پوچھ کرتے ہیں نہیں سر مطلب آپ چھیک سمجھے ہیں میں نے جواب دے دیا تینکیو سر اللہ تینکیو سر